بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ سٹیشن کشمیر برسگیر پاکوہند کا شمالی مغربی علاقہ ہے تاریخی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو حمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے آج کل کشمیر کافی بڑے علاقے کو سمجھا جاتا ہے جس میں وادی کشمیر جمعوں اور لدہ بھی شامل ہیں پاکستانی کشمیر گلگت اور بلتستان کے علاقے شامل ہیں سن ٹارہ سو چھتالیس سے پہلے یہ آزاد ریاست تھی پاکستان بنتے وقت یہ علاقے کشمیر میں شامل تھے وادی کشمیر پہاڑوں کے دامن میں کئی دریاؤں سے ذرخیز ہونے والی سرزمین ہے یہ اپنے قدرتی حسن کے باعث زمین پر جنت تصور کی جاتی ہے اس وقت ہیتہ تنازات کے باعث تین ممالک میں تقسیم ہے جس میں پاکستان شمالی مغربی علاقے شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر بارت وستی اور مغربی علاقے جمہ کشمیر اور لداح اور چین شمالی مشقی علاقوں سکائچن اور بلائی کراکرم علاقہ کا انتظام سمالے ہوئے ہیں بارت سیاچن گلیشئر سمیت تمام بلند پہاڑوں پر جبکہ پاکستان نسبتاً کم انچے پہاڑوں پر موجود ہے کشمیر پاکستان اور بارت کے درمیان میں تنازع کی اہم ترین وجہ ہے اور اس تنازع کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تناظر میں کشمیری عوام کے حق ہدداریت کو تسلیم کرنا ہے پاکستان اور بارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں جو کشمیر کی ازادی اور ہد مہتاری کو بمثلہ کشمیر دنیا کے ہترناک ترین علاقائی تنازات میں ایک سے ایک شمار کرتے ہیں دونوں ممالک کشمیر پر تین جنگیں لڑ چکے ہیں جن میں سن انیس سو سنتالی کی جنگ سن انیس سو پینٹ کی جنگ اور انیس سو نینانوے کی کارگل جنگ شامل ہے سن انیس سو کتر کی جنگ بنگال کی وجہ سے ہوئی تھی سولہ مارچ سر اٹھارہ سو چھتالی میں انگریس نے پچھتر لاکھ کے عوض کشمیر کلاب سنگھ ڈوگرا کو فروحت کیا عمر تسر معاہدہ پھر اس کا بیٹا نبیر سنگھ جانشین بنا پھر پرتاب سنگھ جانشین بنا افیون کا نشہ کرتا تھا کرکٹ کھیلنے کا شکین تھا بےولاد تھا پھر عمر سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ سازش سے جانشین بنا حکیم نور الدین جو مرزا کادیانی کا دستراست اور سرکاری حکیم تھا اس سازش میں پیش پیش تھا یہ کادیانی سازش کی پہلی فتح تھی کادیانی کشمیر میں الگ ریاست کے ہما تھے ہری سنگھ انیس سو پچیس میں گدی نشین بنا جسے کادیانی ہمایت حاصل تھی مسلمانوں پر ظلم و استبداد شروع ہوا سن انیس سو انتیس میں شیح عبداللہ نے ریڈنگ روم تنتیم اور اے آر ساغر نے ینگ منٹ مسلم اسوسییشن بنائی سن انیس سو کتیس میں پہلی مسجد ریاسی میں شہید ہوئی کوٹلی میں نماز جمعہ پر پہلی بار پبندی لگائی گئی ایک ہندو کانسٹیبل نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی عبدالقدیر نامی مسلمان نے بے مثال احتجاجی جلسے کیے جو گرفتار ہوا پھر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا تیرہ جولائی کو شہدہ کشمیر دے اسی قتل عام کی یاد میں منایا جاتا ہے اس طرح تحریک آزادی کشمیر سن انیس سو کتی میں مکمل ہوئی پچیس جولائی سن انیس سو کتیس میں فیئر یوم منزل شملہ میں ایک میٹنگ میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی جس کی صدارت قادیانی مرزا بشیر الدین محمود نے کر ڈالی یہ مرزا قادیانی کا بیٹا تھا یہ پھر قادیانی فتح تھی اس نے سازش کر دی کہ تمام مسلمان قادیانی کے نبی ہونے کو مان چکے ہیں اس لئے مرزا بشیر کو صدر منتحب کیا یاد رہے اس کمیٹی میں علامہ محمد اقبال شائر مشرق بھی شامل تھے سب مسلمان فوراً اس کمیٹی سے دست بردار ہوئے عطا اللہ شاہ وحاری فوراً کشمیر بیجے گئے بڑی مشکل سے مسلمانوں کو اس سازش سے نکالا علامہ اقبال مجلسے حرار کے سرپرست بنے اور بشیر قادیانی کی سازش کو نکام کیا چودہ انگر سن انیس سو کتیس میں پہلی بار کشمیر ڈے منایا گیا اکتوبر سن انیس سو کتیس میں علامہ اقبال کی سرپرستی میں مسلمان وفد مہراجہ حری سنگھ اور اس کے وزیر اعظم حری کریشن کول سے مذاکرات کے لئے ملے مذاکرات نکام ہوئے سیال کورٹ سے کشمیر چلو کشمیر چلو تاریخ چلی یوں تاریخ ازادی بقاعدہ سن انیس سو کتیس میں شروع ہوئی مسلمانوں کا دوسرا مجاہد دستہ جیلم سے میرپور کی طرف روانہ ہوا تیسرا دستہ راولپنڈی کے تیس نوجوان پر مشتمل تھا جو قرآن پاک پر قسم اٹھا کر نکلے کہ کوحالہ پل بند کر کے رہیں گے پھر اس جنگ کی صورتحال سے نپٹنے کے لئے نومبر سن انیس سو کتیس میں سربی جے گلینسی کی صدارت میں کمیشن بنا سن انیس سو تیتیس میں سیری نگر پتھر مسجد میں جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی شیح عبداللہ اس کے صدر اور چودری غلام آباس اس کے جرنل سیکٹری بنے اس وقت بارت ہیتہ کشمیر کے سب سے زیادہ حصے یعنی تین لاکھ ستاسیس ہزار ایک سو ایک مربع کلومیٹر پر ہے جبکہ پاکستان چوراسی ہزار چھ سو پچاسی اور چین پچھونجہ ہزار پانچ سو سنتیس مربع کلومیٹر پر قابض ہے ازاد کشمیر کا اکونجہ سو چوتیس مربع میل پر پھیلا ہوا ہے جبکہ شمالی علاقہ جات کا رقبہ انونجہ ہزار چھ سو بتر مربع کلومیٹر اور نینانوے ہزار ایک سو ستائیس مربع میل دوستو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارے ویڈیو کیسے لگے اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اللہ حافظ